محترم حاضرین جمعہ سامین کرام رمضان المبارک کا اکثر و بیشتر حصہ گزر چکا ہے تھوڑے سے چند ایام ہی باقی رہ گئے ہیں یوں لگتا ہے کہ ابھی کل ہی ہم رمضان المبارک کا بری شوق محبت اور انہماب کے ساتھ استقبال کر رہے تھے اور اب کل ہی ایسا لگتا ہے کہ ہم رمضان المبارک کو الویدہ کہہ رہے ہوں گے یقینا یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے یہ گنتی کے چند ایام ہیں خود قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے ایاما مادودات یہ رمضان کا مہینہ جس کے روزے فرض کیے گئے ہیں یہ گنتی کے چند دن ہیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ آتا ہے اور کب چلا جاتا ہے یہ بری مبارک سعادتیں ہوتی ہیں بری ہی قیمتی اس کی گھڑیاں ہوتی ہیں اور جو اللہ کا قرب چاہتے ہیں جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں جنہیں اللہ کے عذاب کا ڈر ہوتا ہے جنہیں اللہ کی جنت کی لالچ ہوتی ہے وہ رمضان المبارک کو ضائع نہیں کرتے ہیں بلکہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور خوب فائدہ اٹھاتے ہیں محترم حضرات بری بدنصیبی کی بات ہوگی کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہماری زندگی میں آ کر چلا جائے اور ہماری مغفرت نہ ہو پائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جبریل امین علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور یہ دعا کی کہ اے اللہ ہر اس شخص کو تو اپنی رحمت سے دور کر دے جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے تو میں نے کہا آمین غور کیجئے جبریل امین جو سب سے افضل فرشتہ ہیں وہ دعا کر رہے ہیں اور رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے افضل رسول ہیں وہ اس دعا پر آمین کہہ رہے ہیں تو کیا خیال ہے اس دعا کی قبولیت کا تو بری محرومی ہوگی کہ رمضان کا مہینہ آ کر گزر جائے اور ہمارا نام ان خوش نصیب لوگوں کی لشٹ میں نہ آئے جنہیں اللہ نے اس رمضان میں معاف کر دیا یہ ہوگا کیسے یہ تب ہوتا جب ہم رمضان سے فائدہ اٹھاتے رمضان کی قدر کرتے اور رمضان کے دن اور رات کو اپنے اوقات اور ان بیش قیمتی لمحات کو اس طرح سے گزارتے جس طرح سے گزارنے کا اللہ نے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا تھا لیکن افسوس بہت سارے لوگ ہیں جو کوتاہی کر بیٹھتے ہیں اور رمضان المبارک سے خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھا پاتے ہیں ہر کوئی انسان ہے اور انسان سے یقیناً کمی کوتاہی اور غلطی ہو جاتی ہے یہ بہت بڑے عیب کی بات نہیں ہے لیکن عیب کی بات یہ ہے کہ انسان اپنی غلطی کی تلافی نہ کرے اپنی کمی کوتاہی کو پوری نہ کرے موقع اور چانس ملنے کے باوجود تدارک نہ کرے جو ہوا جو کمی کوتاہی ہو اس پر شرمندہ نہ ہو اور آگے ایسا نہ ہو بلکہ جو ہوا اس کو قبر کرنے کی کوشش کرے جس کے اندر یہ چاہت نہ ہو یہ جذبہ نہ ہو تو یہ عیب کی بات ہے اشترم حضرات ابھی بھی موقع ہے چانسے ہمارے لئے یہ رمضان المبارک کہ جاتے جاتے ہم اس سے فائدہ اٹھا سکے ابھی بھی رمضان ختم نہیں ہوا ہے ابھی بھی دو شار ایام باقی ہیں ہم چاہیں تو اپنی کمیوں اور گتاہیوں پر پردہ ڈال سکتے ہیں ہم ابھی بھی چاہیں تو تلافی کر سکتے ہیں اللہ غفور ہے اللہ رحیم ہے اللہ رحمن ہے غفور ہے بس ایک بار ہم توبہ کر لیں سچی توبہ کر لیں عظم کر لیں کہ جو باقی ایام ہیں ہم ان سے خوب فائدہ اٹھائیں گے نیت کو درست کر لیں ارادہ نیک بنا لیں اور نیکی میں پیش پیش رہیں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیں تو یقیناً اللہ رب العالمین سے امید کریں اگر ایسا ہم کریں گے تو ہماری مغفرت ہو جائے گی محترم حضرات جو ہوا وہ ہوا کمیاں کتاہیاں ہوئی ہوئی لیکن اللہ کے یہاں اعتبار خاتمے کا ہوتا ہے رمضان ختم ہوا چاہتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم خاتمہ بالخیر کر لیں ہمارا خاتمہ خیر کے ساتھ ہو جیسے کہ زندگی کا خاتمہ اگر خیر پہ ہو تو کتنی خوشنصیبی کی بات ہوتی ہے توحید پر ہو لا الہ الا اللہ بھرتے ہوئے خاتمہ ہو نیکی کی حالت میں خاتمہ ہو نماز روزے کی حالت میں خاتمہ ہو زندگی کا تو ہم کہتا ہیں کہ خاتمہ بالخیر خسن خاتمہ کی یہ علامت ہے تو رمضان ختم ہو رہا ہے اس کا خاتمہ ہو تو ہماری کوشش ہو خیر کے ساتھ خاتمہ ہو خسن خاتمہ ہو تو یہ بڑے عزاز کی بات ہوگی بڑے خوشنصیبی کی بات ہوگی اللہ تعالیٰ کے یہاں اعتبار خاتمہ کا ہوتا ہے ابھی بھی چند دن چند راتیں باقی ہیں ہم خوب فائدہ اٹھائیں اللہ کی عبادت میں محنت کریں تو انشاءاللہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو سکتا ہے ابھی آنے والی راتوں میں ممکن ہے کوئی ایک رات شب قدر ہو اگر وہ رات ہمیں مل جائے اور اس رات میں ہم اللہ کی عبادت کریں جیسا کہ کرنے کا حق ہے تو بہت ممکن ہے کہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو تو اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے امید رکھنا چاہیے جتنی بھی کوتاہی ہوئے جتنی بھی گناہ ہوئے جتنی بھی کمیاں ہم سے سرزد ہوئیں اگر ہم چاہیں تو ایک رات میں اللہ رکھو العالمین کی عبادت کر کے جو کہ شب قدر ہے ممکن ہے ہو گئی ہو ممکن ہے ابھی باقی ہو ہم جتنی بھی راتیں بچی ہوئی ہیں ان میں ہم اگر اللہ کی عبادت کا خوب احتمام کریں شبیداری کریں جاگیں قرآن کی تلاوت کریں قرآن میں تدبر کریں اور اللہ کی تسبیح پڑھیں اللہ کی حمد بیان کریں اللہ کی عظمت اور بڑائی بیان کریں کلمہ لا الہ الا اللہ کا ورد کریں اور اللہ کی تکبیر بیان کریں اور تراوی تحجد کا احتمام کریں اور صدقہ اور خیرات کا احتمام کریں صلح رحمی کا احتمام کریں وغیرہ وغیرہ جو بھی نیکیہ ہم کر سکتے ہیں ہمیں کرنی چاہیے اور اس طرح سے باقی کے چند آیام اور راتوں کو گزارنا چاہیے تو یقینا ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا اللہ کی ذات سے ہمیں یہی امید رکھنی چاہیے ہمیں اس موقع پر یاد رکھنا چاہیے کہ جب تک دنیا قائم رہے گی رمضان المبارک آتا رہے گا جاتا رہے گا لیکن ہم نہیں ہوں گے ہم دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں گے بلکہ آنے والا رمضان ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے اس لیے اس رمضان کو اور رمضان کے باقی ایام کو ہمیں اس طرح سے گزارنا چاہیے کہ شاید ہمارے لئے آخری موقع اگر یہ بات ہمارے دل میں بیٹھ جائے ہمارے ذہن میں نقش ہو جائے تو ہم اس کو ضائع نہیں کریں گے ہم اس کا احترام کریں گے قدر کریں گے اور اس طرح سے ہم رمضان کو گزاریں گے جس طرح سے ہمیں گزارنے کا حکم آیا ایک بات یہ تھی دوسری بات یہ ہے محترم حضرات کہ آج کا جو جمعہ ہے یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے اس آخری جمعہ کے بارے میں کچھ لوگوں کا یہ تصور پائے جاتا ہے کہ یہ جمعہ الودا ہے الوداعی جمعہ ہے اور اس لیے کچھ لوگ اس کو عید کے طور پر مناتے ہیں اور اس جمعہ کا اچھا خاصا احتمام کرتے ہیں اس کے لیے الگ سے کچھ تیاریاں کرتے ہیں اور اس جمعہ کو الگ سے خاص عبادتوں کا احتمام کرتے ہیں دور دور سے لوگ جامعہ مسجدوں میں آتے ہیں اور اس جمعہ کے بارے میں اس کی فضیلت کا تصور رکھتے ہیں محترم حضرات حقیقت یہ ہے کہ اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے جمعہ الوداعی جمعہ یہ استلح شریعت میں آئی ہی نہیں ہے نہ قرآن میں اس طرح کا کوئی لفظ وارد ہوا ہے نہ حدیث میں اس طرح کا کوئی لفظ وارد ہوا ہے الوداعی جمعہ یا جمعہ الوداع اور نہ اس کی کوئی فضیلت وارد ہوئی ہے الگ سے اس کا کوئی عجر و ثواب بیان نہیں ہوا ہے باقی کے جمعوں کی طرح سے یہ بھی ایک جمعہ ہے جیسے رمضان کے اور جمعہ گزرے اسی طرح یہ بھی ایک جمعہ ہے الگ سے اس کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ آخری عشرے کا ایک جمعہ ہے یہ جو آخری عشرہ ہے رمضان کی آخری رات دس راتیں آخری دس دن یہ اس آخری عشرے کی مجموعی طور پر فضیلت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن الگ سے جمع کی کوئی خاص فضیلت آئی ہو اس طرح کی کوئی بات شریعت میں ہمیں نہیں ملتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے جمعہ دلودہ منایا ہو الودائی جمع کی تیاریاں کی ہو اور اس موقع پر کوئی خاص عبادت کی ہو کوئی خاص احتمام کیا ہو کوئی خاص محفل سجائی ہو اس طرح کا کوئی بھی ذکر ہمیں کوئی بھی تذکرہ نہیں ملتا ہے لہٰذا اگر کوئی شخص الودائی جمعہ مناتا ہے جمعہ تلودہ مناتا ہے اور اس کے بارے میں کسی فضیلت کا تصور رکھتا ہے یا زیادہ عجر و ثواب ہوگا اس جمعہ کا جمعہ تلودہ ہونے کی وجہ سے یہ تصور رکھتا ہے اور اس کے مطابق تیاری احتمام اور عمل کرتا ہے تو یقیناً یہ بدعت ہوگی دین کے اندر اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر مراہی جہنم میں لے جانے والی ہے اگر اس جمعہ کی کوئی خاص شریع حیثیت ہوتی تو نبی اور صحابہ اکرام سب سے پہلے اس کا احتمام کرتے اور ہمیں رہنمائی کرتے اس طرف لیکن کہیں بھی کوئی رہنمائی نہیں ملتی ہے کوئی عمل نہیں ملتا ہے سلف صالحین کے زمانے میں خیر القرون میں اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا ہے یہ بات کی ایجاد ہے لوگوں کو ہر نئی چیز اچھی لگنے لگتی ہے اور وہ رواج پا جاتی ہے تو اس کا بھی یہی مسئلہ ہے دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے لہٰذا ان چیزوں سے بچیں جو کس جمعہ کو وارد ہے پورے سال بھر جمعہ کو وہ جمعہ کو اچھے طریقے سے کر لیں یہی بہت ہے اور ہماری مغفرت کے لئے کافی ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ جمعہ کو جو کچھ کرنا چاہیے اچھے طریقے سے ہم کر ہی نہیں پاتے ہیں اور جو کچھ نہیں کرنا چاہیے بعد میں ایٹ کر دیا گیا ہے اس کے پیچھے ہم بڑھ جاتے ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تو اس سے بچیے ہاں یہ آخری عشرہ ہے رمضان کے آخری دس دن اور آخری دس راتیں چل رہی ہیں تو اس کا ہمیں اچھا خاصہ احتمام کرنا چاہیے یقیناً اس لیے کہ اس کے بارے میں ذکر آیا ہے حدیث میں کہ قانن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازا دخل الاشرو شدہ مئزرہو و احیالیلہو و اعقضہ لہو کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کے لیے پورے طریقے سے تیار ہو جاتے تھے اللہ کی عبادت کے لیے اپنی کمر کس لیتے تھے اور خود بھی رات بھر جاگتے تھے اللہ کی عبادت کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جاگتے تھے اور انہیں بھی اللہ کی عبادت کی ترقین کرتے تھے انہیں بھی اللہ کی عبادت میں مشبور رکھتے تھے یہ آیا ہے تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہوئے ہمیں بھی اس کا احتمام کرنا چاہیے دوسری حدیث میں آتا ہے کہ کانن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازا دخل العشرہ کہ جب یہ آخری عشرہ آتا رمضان کو ہم تین عشروں میں تقسیم کر سکتے ہیں پہلے دس دن وہ پہلا عشرہ ہوا دوسرا دس دن یہ دوسرا عشرہ ہوا اور آخری تیسرا دس دن ہی ہوئے یہ آخری عشرہ کہلاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ آخری عشرہ آتا تو کانن نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں کیا کرتے تھے لہٰذا ہمیں بھی اس کا احتمام کرنا چاہیے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اتنا زیادہ احتمام کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا کی تمام مسروفیات اور مشغولیات سے کنارہ کش ہو جاتے تھے اور مسجد کو لازم پکر لیتے تھے جس کو ہم اعتقاف کہتے ہیں پورے دس دن کا اعتقاف کیا کرتے تھے یہی سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہم بھی اس طرح سے کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں اعتقاف نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم اتنا تو کریں کہ ان راتوں میں زیادہ سے زیادہ جاگنے کی کوشش کریں اور اللہ کی عبادت میں گزاریں تو انشاءاللہ بہت ممکن ہے کہ ہماری مغفرت ہو جائے شب قدر اگر ہمیں مل جائے اس لئے کہ ایک رات شب قدر بھی ہے ان آخری دس راتوں میں تو کیا کہنا اگر ہم اس میں اللہ کی عبادت کر لیں تو 83 سال 4 مہینے کی عبادت کے عجر اور ثواب سے زیادہ عجر اور ثواب ملے گا انشاءاللہ تو ابھی بھی موقع ہے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو کرنے کی یہ چیزیں ہم کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 و� گزارتے رہتے ہیں اور کھانا بنانے اور کھانا کھانے میں لگے رہتے ہیں تو رات تو یقینا ہم جاک کر گزارتے ہیں لیکن کاش ہم اللہ کی عبادت میں ان راتوں کو گزارتے تو اس کا عجر اور سوام ملتا لیکن ہم اللہ کی عبادت میں نہیں گزارتے اور اپنے اوقات کو جو بیش قیمتی اوقات ہیں ہم ضائع برباد کر دیتے ہیں تو عجر و سوام ملنا تو دور کی بات ہے بہت ممکن ہے کہ فضولیات میں ہمارا وقت گزرے تو ہمیں گناہ ہو تو ہمیں محترم حضرات غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آخری اشہ چل رہا ہے ہمارا کیا عمل ہے ہم کیا احتمام کرتے ہیں اب تک جو رمضان کے ایام گزرے ہم نے کیا کیا اور اب جو باقی ہیں ہم اس میں کیا کرنے والے ہیں یہ جائزہ لینے کی ضرورت یہ دوسری بات ہوئی تیسری اور آخری بات یہ ہے محترم حضرات کہ زکاة الفطر کے چند احکام اور مسائل زکاة الفطر یا صدقت الفطر جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں فطرانہ کہتے ہیں فطرہ کہتے ہیں یہ جو ہے اس زکاة کو کہتے ہیں اس صدقہ کو کہتے ہیں جو رمضان المبارک کے ختم ہونے پر واجب ہوتی ہے رمضان المبارک کے ختم ہونے پر جو صدقہ جو زکاة واجب ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں فطرانہ اس کو کہتے ہیں فطرہ اسی کا نام زکاة الفطر ہے شریعت میں اور اسی کو صدقت الفطر کہتے ہیں ایک ہوتا ہے سوم یعنی روزہ رکھنا ایک ہوتا ہے فطر یعنی روزہ ختم ہو جانا تو جب رمضان کے روزے ختم ہو جاتے ہیں تو اس کو فطر کے ایام کہتے ہیں اس لئے عید الفطر کہتے ہیں عید الفطر کیوں کہتے ہیں کہ رمضان ختم اس کے بعد جو عید آتی ہے تو وہی صدقت الفطر ہے زکاة الفطر ہے رمضان ختم اب جو صدقہ واجب ہوا اس لئے آپ دیکھتے ہوں گے کہ یہاں رمضان المبارک کے بالکل آخر میں چاند رات میں یا اس سے ایک دو دن پہلے صدقت الفطر نکالنے کا احتمام ہوتا ہے لیکن اپنے یہاں معاف کیجئے گا بہت سارے لوگ شروع رمضان ہی سے اس کا احتمام کرنے لگتے ہیں اور درمیانی رمضان سے اس کا احتمام کرنے لگتے ہیں تو یہ سنت کے خلاف ہے اس لئے کہ ابھی زکاة واجبی نہیں ہوئی ہے زکاة کے نکالنے کا بھی وقت ہی نہیں آیا ہے تو بہرحال یہ ہے زکاة الفطر صدقت الفطر اس کو کیوں کہتے ہیں اس کی وجہ بیان کی گئی اب اس کا حکم کیا ہے یہ فرض ہے یہ واجب ہے زکاة الفطر نکالنا لازمی اور ضروری ہے نکالیں گے تو عجر اور ثواب ملے گا نہیں نکالیں گے تو نہ صرف یہ کہ عجر اور ثواب سے محروم ہوگی بلکہ گناہ ہوگا کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرض قرار دیا ہے فارضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة الفطر کو فرض قرار دیا ہے واجب ہے نہیں نکالیں گے تو گناہ ہوگا اللہ کے رسول کی نافرمانی ہوگی اور اللہ کے رسول کی نافرمانی یہ اللہ تعالی کی نافرمانی ہے تو گناہ ہوگا لہذا ہر حال میں زکاة الفطر نکالنا چاہیے زکاة الفطر کس پر واجب ہے ہر مسلمان پر واجب ہے ہر مسلمان پر زکاة الفطر واجب ہے ہر مسلم گھرانے پر زکاة الفطر واجب ہے ہر مسلم گھرانے کا جو گارجین ہو اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے گھر کے تمام افراد کی طرف سے زکاة الفطر نکالے مرد ہو عورت ہو چھوٹا ہو بڑا ہو آزاد ہو غلام ہو روزدار ہو غیر روزدار ہو ہر ایک کی طرف سے زکاة الفطر نکالنا ضروری اور واجب ہے اس لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر الالعبد والحر والذکر والعنس والصغیر والکبیر من المسلمین تمام مسلمان پر اللہ کے رسول نے زکاة الفطر کو واجب قرار دیا ہے بڑا ہو چھوٹا ہو مرد ہو عورت ہو آزاد ہو غلام ہو سب پر سب پر واجب قرار دیا یہاں تک کہ اگر اگر کوئی بچہ حمل میں ہے حالت حمل میں ہے تو اس کی طرف سبھی مستحب ہے نکالنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ سنت ہے تو بہرحال زکاة الفطر نکالنا ہر ایک پر واجب ہے اور یاد رکھیں زکاة الفطر کے واجب ہونے کے لئے مالکیں نساب ہونا شرط نہیں ہے ضروری نہیں ہے کہ زکاة الفطر نکالنے والا سارے ساتھ تولہ سونا یا سارے باون تولہ چاندی کا مالک ہو اس طرح کی کوئی قید اور شرط نہیں ہے امیر اور غریب کی کوئی تمیز نہیں ہے جیسے روزہ ہر ایک پر فرض ہے جیسے نماز ہر ایک پر فرض ہے اسی طرح سے زکاة الفطر عام زکاة کی بات نہیں ہو رہی زکاة الفطر ہر ایک پر فرض ہے امیر ہو یا غریب اہل علم نے کہا ہے کہ اگر چونکہ یہ چاند رات میں نکالا جاتا عید کی صبح میں نکالا جاتا ہے تو اہل علم نے کہا ہے کہ جس کے پاس بھی عید کے دن اور رات کا کھانا خرچہ موجود ہے تو اس کو زکاة الفطر نکالنا چاہیے دوسرے مسکین کو دے دیں وہ خود مسکین ہیں دوسرے مسکین کو دے دیں اس کی زکاة الفطر اس طرح سے نکلے گی تو یہ ہر ایک پر واجب ہے اس کے بعد اگلا مسئلہ آتا ہے کہ زکاة الفطر کس میں سے نکالنا چاہیے اور کتنا نکالنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی سنت اس بارے میں ہے کہ اناج اور غلہ میں سے جو خوراق جس علاقے میں جس ملک میں کھائی جاتی ہے عام طور سے اس میں سے نکالنا چاہیے اور اس میں سے ایک سا جو تقریباً تین کلو کے برابر ہوتا ہے اس میں سے تین کلو نکالنا چاہیے ابو سید فضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کنہ نخرجو زکاة الفطر فی اہد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکاة فطر ایک ساہ کھانے میں سے نکالتے تھے کھانے میں سے اس زمانے میں کھانا کیا تھا حدیث میں اس کا بیان آیا ہے خجور جو اور پنیر اور کشمش منقہ یہی سب اس زمانے کی خوراق تھے اس میں سے صحابہ اکرام نکالا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم دیا زکاة فطر کے نکالنے کا تو وہاں پہ خجور کا لفظ ذکر کیا اور جو کا لفظ ذکر کیا ہے اہل عرم نے کہا ہے کہ جس زمانے میں اور جس ملک میں جو خوراق پائی جائے اس میں سے تین کلو ایک ساہ نکالنا چاہیے یہی سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ اکرام کی لہٰذا ہم اس کا احتمام کرنا چاہیے اور دانے اناج اور غلے کی صورت میں جب نکالتے ہیں تو ایک طرح کا جو ہے نا اظہار ہوتا ہے ایک الگ منظر دیکھتا ہے کہ سب لوگ دانہ اناج نکال رہے ہیں جیسے یہاں دیکھتے ہوں گے آپ چاند رات میں یا اس سے ایک دو دن پہلے روپے پیسے چھپکے چھپکے نکل جاتا پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ فرض کیسے ادا ہو رہا ہے کوئی اظہار اس کا نہیں ہوتا تو یہ بھی ایک بات ہے لہذا سنت پر عمل کرتے ہوئے اناج اور غلہ نکالیں تو یہی بہتر ہے پیسے اور روپے کی شکل میں اس کی قیمت نکالنا یہ بحالت مجبوری جائز ہو سکتی ہے لیکن بہتر یہ نہیں ہے جب غلہ بل ہو اناج اور اناج لینے والے موجود ہوں تو اناج ہی میں سے نکالنا چاہیے یہی نبی کی اور صحابہ اکرام کی سنت ہے لہذا ہم اس کا احتمام کرنا چاہیے سعودی عرب میں چھوکے ہم میں سے ہر کوئی نہیں جانتا ہے کہ کون مستحق ہے کون مسکین ہے کہاں پر ہے اس لئے آسانی کے لئے یہاں کی جمعہ خیریہ ہے اس نے ہر سال جو ہے نا وہ ایک رقم مقرر کر دیتی ہے اور وہ رقم لوگوں سے لیتی ہے جمع کرتی ہے اور ان سے لے کر فقراء و مساکین میں اناج خرید کے تقسیم کر دیتی ہے تو اگر ہم چاہیں یہاں نکالنا تو یہ طریقہ بھی اپنا سکتے ہیں جمعہ خیریہ میں جائیں بیس ریال وہاں جمع کر دیں اور وہ آپ کے اس بیس ریال سے تین کلو چاول کی بوری خرید کے مسکین کے گھر پہنچا دیتے ہیں تو ایسا بھی کر سکتے ہیں یہ جو صدقت الفطر ہے آپ چاہیں تو یہاں نکال لیں یہاں کسی کو وقیل بنا دیں جیسے جمعہ خیریہ کو یا چاہیں تو اپنے ملک میں نکال دیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہیں بھی نکال سکتے ہیں محترم حضرات یہ کب واجب ہوتا ہے جیسا کہ کہا صدقت الفطر واجب ہوتا ہے چاند نظر آ جانے کے بعد عید کا چاند نظر آ گیا اس کے بعد واجب ہوتا ہے اس سے پہلے اگر کوئی نکالنا چاہے تو ایک دو دن پہلے نکال سکتا ہے جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے اٹھائیس کو انتیس کو نکال سکتے ہیں ستائیس کو نکال سکتے ہیں لیکن اس سے بہت پہلے نہیں نکالنا چاہیے تو چاند رات میں واجب ہوتا ہے نکال دیجئے چاند رات میں اور اس سے بھی بہتری ہے کہ عید کی صبح میں نکالیے عید کی نماز آدھا کرنے سے پہلے پہلے تو یہ بہترین وقت ہے اور اس طرح سے زکاة الفطر نکل جائے گی عید کی نماز کے بعد نکالیں گے تو زکاة الفطر نہیں ہوگی عام صدقہ ہو جائے گا وہ کیا ہو جائے گا عام صدقہ ہو جائے گا زکاة الفطر نہیں ہوگی اس لئے اس سے پہلے پہلے ہر حال میں نکال دینا چاہیے کس کو دینا چاہیے فقیر اور مسکین کو دینا چاہیے فقرہ اور مساکین فقیر کس کو کہتے ہیں مسکین کس کو کہتے ہیں فقیر اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے جس سے اس کی ضرورت پوری ہے اس کو فقیر کہتے ہیں جس کو ہم نے اپنی زبان میں غریب کہتے ہیں اور مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس ذریعہ آمدنی تو ہو لیکن اتنا نہ ہو کہ اس سے اس کی ضرورتیں پوری ہو جائیں اس کو مسکین کہتے ہیں تو فقیر ہو یا مسکین ہو ایسے شخص کو ہم دے سکتے ہیں زکاة الفطر گھر کے ہر فرد کی طرف سے دینا چاہیے تو یہ کچھ ضروری احکام اور مسائل تھے جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں دعا ہے اللہ حرک العالمین سے کہ ہم تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو اور رمضان المبارک جو ہم سے رخصت ہونے والا ہے وہ بھی خیر کے ساتھ رخصت ہو اور ہمارا خسنہ خاتمہ ہو اور رمضان المبارک کے آخری ایام اور راتوں سے ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے آخری ایام میں جو زکاة الفطر کا فریضہ ہے اس کو ہم صحیح طریقے سے سنت کے مطابق ادا کر سکیں اور اللہ ہماری طرف سے اس کو قبول فرمائے ہم اس کی دعا کریں اللہ رب العالمین ہمیں جنت میں جانے کی اور جہنم سے اور اس کے اسباب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین